دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اللہ تعالی نے دنیا ایسی بنائی کہ تصویر ادھوری رہتی ہے اسی ادھورے پن میں ہمیں اس ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے جو مکمل ہے سوائے مکیش امبانی کی دولت پر رشت کرنے کی بجائے اپنی زندگی کی ادھوری تصویر پر اپنے رب کا شکر ادا کریں کیونکہ تصویر تو ان لوگوں کی بھی مکمل نہیں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی مارک زکربرگ اور ایلن مسک کی شرکت اور قدرت کی ادھوری ادھوری تصویر رب کائنات نے زندگی کو ایسا ڈیزائن کیا کہ تمام تر کامرانیوں اور کامیابیوں کے باوجود زندگی کی تصویر ادھوری رہتی ہے کہیں نہ کہیں اس میں مجود کمی اور کجی کی ٹیڑ ہمیں چبتی ضرور ہے جنوبی ایشیا بھارت میں آج کل دنیا کے نوے امیر ترین چکس اور ایشیا کے سب سے امیر ترین مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی کے چرچے ہیں بھارت میں اس وقت ایک ارب پچاس کروڑ سے زائد عبادی ہے جن میں لاکھوں خاندان اور کروڑوں افراد غربت کی چکی پیس رہے ہیں ان لوگوں کے سامنے امبانی خاندان اپنی شادی کی تقریب میں اپنے پیسے کا خوب چرچہ کر رہا ہے بیرونے ممالک سے بھی سینکڑوں خاص مہمانوں کو بلائیا گیا جن میں فیسبوک کے بانی مارک زکربرگ اور مایکروسوٹ کے بانی بل گیٹس سابق امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کی بیٹی بولیوڈ اداکاروں میں سلمان خان چارو خان آمر خان کرکٹر سٹار میں کیرون پولار جو پی ایسل چھوڑ کر ان کی شادی میں شرکت کے لیے پہنچ گئے راشد خان اور ان کے ساتھ اور بھی سینکڑوں خاص مہمانوں کو مدعو کیا گیا فیسبوک کے بانی مارک زکربرگ دنیا کا چوتھا میر ترین چکس ہے جس کی دولت کا تخمینہ 176 ارب ڈالر ہے لیکن دنیا کے اس چوتھے میر ترین چکس نے اپنی شادی کی سادہ سی تقریب اپنے گھر میں ہی منقط کی تھی جس میں 100 سے بھی کم لوگوں کو مدعو کیا گیا ورلڈ رچسٹ مین کی لسٹ میں پانچوے نمبر پر مجود لیری ایلسن جس کی دولت کا تخمینہ 142 ارب امریکی ڈالر ہے اس نے بھی اپنی شادی کی تقریب اپنے گھر میں ہی رکھی جو بلکل سادہ سی تھی دنیا کا میر ترین چکس رہنے والا مایکروسوٹ کا بانی جو کہ اب بھی 128 ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کا ساتھوہ امیر ترین چکس ہے بل گیٹس کی شادی میں بھی 123 لوگ مدعو تھے اس خفیہ شادی کی تصویر ملانا گیٹس نے فیس بک پر اپلوڈ بھی کی تھی اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے ممالک میں غربت نہ ہونے کے برابر ہے ان کی دولت مکیش امبانی سے بھی زیادہ ہے لیکن انہوں نے اپنی امارات دنیا کو دکھانے کی بجائے سادگی سے شادیاں کی اور یہ لوگ چیٹی کے کاموں میں بھی ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے بہت زیادہ آگئے ہیں مارچ 2024 کی آگاز میں بھارت میں دنیا کی مہنگی ترین پری ویڈنگ تقریبات نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا دنیا بھر کے ساتھ پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کا کافی چرچہ رہا بہت سی ویڈیوز پوسٹیں ایسی نظر سے گزری کہ ہمارے نوجوان آہیں بھرتے دکھائی دئیے کسی نے کیا رائے دی اور کسی نے کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ بندہ اتنا امیر ہو کہ مارک زکربرگ اور ایلن مسک کو شادی پر بلا سکے یہ پری ویڈنگ تقریبات مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے آنت امبانی کی تھی مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین کاروباری اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں نوے نمبر پر ہیں اور وہ ریلائنس گروپ کے بانی اور چیئرمین بھی ہیں پری ویڈنگ تقریبات کے لیے امبانی خاندان نے گجرات کے شہر جامنگر کو اربوں روبیہ لگا کر مہمانوں کے لیے سجایا تقریب میں تقریباً پچاس ہزار لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا گیا فلم انڈسٹری کے تمام سوپر سٹار تقریب میں ناشتے دکھائی دئیے فیسبوک کے بانی مارک زکربرگ اور ٹویٹر خرید کر ایکس کی بنیاد رکھنے والے ایلن مسک اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ شریک ہوئے مہمانوں کو لانے اور لے جانے کے لیے چارٹر، تیارے، مرسدیز، کاریں، لگسری گاڑیاں استعمال کی گئیں دوہزار اٹھارہ میں بھی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی ایشا کی شادی پر اربوں ڈالرز خرچ کر کے پوری دنیا میں مہنگی شادی کا ایک رقائد کام کیا تھا اس شادی میں مہمانوں کو دعوت ناموں کے ساتھ سونے کی ملائیں بھی پیش کی گئی تھی اور تمام مہمانوں کو شرکت کے لیے ان کو بھاری معافضے بھی دیے گئے اس تقریب میں بھی خاص مہمانوں کی شرکت کے لیے ریلائنس گروپ کی طرف سے ادائیگی کی گئی ہے دنیا بھر سے نامور گلیمرز شخصیات کی مجودگی کی چکا چون کے باوجود اس تقریب کا مرکس نگاہ دولہ آنت امبانی اور دلہن رادے کا مرچنٹ تھے تقریب کے تین دن بقاعدہ طور پر ایک تھیم کے تحت منائے گئے دولہ دلہن سے لے کر تمام لوگوں کے کپڑے اسی تھیم کے مطابق تھے تھیم کے مطابق تقریب کا کروڑوں روپے کا ڈیکور کیا گیا تقریب کے دولہ آنت امبانی اس وجہ سے بھی خبروں کا موضوع رہے کہ وہ ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں وہی سپیشل بات جو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک ایسی بیماری جس میں وزن بے تہاشا بڑھ جاتا ہے آنت امبانی کو شدید قسم کا دمے کا مرض لاکھ ہے جس کا علاج عام دمائیوں سے ممکن نہیں سو علاج کے لیے اسے سٹرائٹرز دیے جاتے رہے ان میں سٹرائٹرز کی ایک قسم کا ٹیکو سٹرائٹرز تھی سٹرائٹرز کی یہ قسم وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے اس سے انسان کی بھوک بے تہاشا بڑھ جاتی ہے اتنی کہ وہ ہاتھی کی طرح کئی افراد کا کھانا اپنے پیٹ میں انڈیلنے لگتا ہے ایک طرف بھوک بڑھتی ہے تو دوسری طرف مریض کا میٹا بولزم کچھوے کی طرح سست ربتار ہو جاتا ہے کوٹ ایکو سٹرائٹرز کے مزید بری اثرات یہ ہیں کہ جسم میں پانی جمع ہونے لگتا ہے جسے ڈاکٹر اسطلاح میں وارٹر ریٹنشن کہتے ہیں اس وارٹر ریٹنشن کی وجہ سے بھی جسم موٹا ہونے لگتا ہے اسے قدرت کی ستم زریفی کہیے کہ کھربوں ڈالر کے ساسوں کے مالک مکیش امبانی کا لادلہ اور چھوٹا بیٹا ایک ایسی بماری کا شکار ہے جس کے علاج کے لیے سٹرائٹرز کی تباہی کے سوا اور کوئی رستہ نہیں آنت امبانی اپنی زندگی کے وائل برسوں سے ہی اس بماری کا شکار ہے اس کا عربوں کھربوں پتی باپ اپنے بیٹے کے بہلاوے کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتا ہے اس کے بیٹے کو ہاتھیوں سے لگاؤ ہوا تو مکیش امبانی نے ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہاتھیوں کا ایک سفاری پارک بنا دیا اس سفاری پارک میں بیمار ہاتھیوں کے اسپطال، تفریق آہوں، سپا اور مالش کا انتظام ہے وافر مقدار میں خوشک میوہ جات سے بھرے ہوئے سینکڑوں لڈو روزانہ ہاتھیوں کو کھلا دیے جاتے ہیں یہ صرف مکیش امبانی کے اپنے بیمار بیٹے کی ساتھ لات کی ایک جلک ہے مگر وہ اپنی تمام تر دولت کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل سہت سے بھرا ایک دن بھی نہیں خرید سکتے آنت امبانی نے تقریب میں ہزاروں مہمانوں کے سامنے اپنے دل کی بات کرتے ہوئے کہا کہ میری زندگی پھولوں کے سیج نہیں رہی بلکہ میں نے کانٹوں کے رستوں پر چل کر زندگی گزاری ہے اس کا اشارہ اپنی خوفناک بیماری کی طرف تھا اس نے کہا کہ میں بچپن ہی سے ایک ایسی بیماری کا شکار تھا جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا جب آنت امبانی یہ باتیں کر رہا تھا تو کیمرے نے ایشیا کے سب سے امیر ترین چکس مکیش امبانی کے چہرے کو زوم کیا اس کے گہرے ساملے رنگ میں ڈوبے خدو خال تکلیف سے پگل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو روان تھے تکلیف اور بے بسی کے آنسو کہ وہ خربوں ڈالر کے حساسوں کے باوجود اپنے بیٹے کے لیے مکمل صحت سے بھرا ہوا ایک دن بھی نہیں خرید سکتے اسی لیے صحت مند لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنی رائے کومی سیکسن میں ضرور بتائیں اور برائے گرام ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ